موسیقی اور آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ آپ اس کو ایفیشنٹلی کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر اس ڈیوائس کی بات کی جائے تو اس میں ایک مین جونٹ ہے جس میں بیٹریز رلتی ہیں اور ساتھ اس کے آپ کو چھے ہیڈ ڈیوائسز ملتی ہیں اور سب سے پہلی ڈیوائس ہے اس کی یہ کلینزنگ برچ جس کے بریسلز بہت سافٹ ہیں اور بہت جنٹلی یہ آپ کے فیس پہ آپریٹ کرتا ہے اور آپ کے جو سکن کے ڈیٹس سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموف کرتا ہے اس کے بعد یہ مساجر ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کی سائن آف ایجنگ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں یہ ٹول آپ کیوٹن وغیرہ ریموف کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے فیٹ پہ یوز کریں تو زیادہ فائدہ ہے اس کا نیکس اس میں ٹو سپونجز ہیں جو کہ ایک میک اپ ریموفنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسرا آپ آئی ایریہ اور چیکس پہ یوز کر سکتے ہیں اب اگر بات کیجئے اس کلینزنگ برش کے فائدوں کی تو نو ڈوٹ اس کے فائدے تو بہت ہیں کیونکہ یہ آپ کو تھارو کلینزنگ دیتی ہے اس کے بریسلز جو ہیں وہ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں آپ کی سکن پہ اور ڈرٹ اور آئل ریموف کرتے ہیں آپ کی سکن کے رینیول کا پروسیس ہوتا ہے ٹوانٹی ایٹ ڈیز لیکن ان برش کو یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی سکن کی اسپولیشن ہوتی ہے جس سے یہ جو پروسیس ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسپولیشن سے آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے پور سپرنگ ہوتے ہیں اور یہ بریش یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی سکن کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ سٹیمОل ہے ہوتی ہے اور آپ کی سکن کو زیادہ ریڈیانٹ اور سمودھ بناتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن ڈیٹاکس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی موسٹیورائزر اور سیرم جو ہیں وہ آپ کی سکن میں ایزیلی ابزورب ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس کی تو اس کے سائیڈ ایفیکس بھی ہیں سب سے پہلے تو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو آپ کی سکن ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے دوسرا اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کے برش کو یوز کریں گے اور آپ کا میک اپ ریموو ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنا میک اپ ریمووو کرنا ہے کی سکن میں بریک اوٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے تو اپنا میک اپ ریمووو کریں اور دین اس ڈیوائز کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ہو سکتے جب آپ اس کو فرس ٹائم یوز کریں تو آپ کو ایکنی کی پرابلم ہو جائے اس کو آپ ایڈجسمنٹ پیریٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیٹ سکن کو شیٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے وہ اندر سے آپ کی سکن کے اندر سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور وہ پمپل کاس کرتا ہے اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ نے فرس ٹائم ہی یوز کیا تو آپ کیوں دو کہ آپ کو سکن تھوڑی سی سموت لگے گی لیکن یہ کہ بہت زیادہ آپ کو بیٹرمنٹ نہیں ملے گی وہ آپ کو جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ دو سے تین ہفتے بعد ہی ملنا سٹارٹ ہوں گے تھرد یہ کہ اگر آپ یہ برش یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ویک میں صرف دو بار یوز کریں کیونکہ اس سے آپ کی سکن ایکسفولیٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسفولیشن سکن کے لئے بلکل اچھی نہیں اگر آپ یہ برش یوز کر رہے ہیں تو آپ کیمیکل یا فیزیکل ایکسفولیشن بلکل بند کر دیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویک میں ایک بار یہ برش یوز کیا اور ایک بار آپ نے سکرپ کر لیا یا کوئی بھی کیمیکل ایکسفولیٹر یوز کر لیا تو اس سے آپ کو پھر نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا نمبر فور میں ہے کہ اس کو بہت لائٹ ہینڈر یوز کریں بہت زیادہ فیس پہ اس کو رب مت کریں زیادہ دیر کے لئے اور جب آپ نیک پہ یوز کریں تو نیک پہ اگر آپ فیس پہ ٹو منٹس کر رہے ہیں تو نیک پہ آپ جس ون منٹ اپلائی کریں نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ اسے یوز کریں تو اس کے بریسلز پہ بہت زیادہ پانی لگائیں اور ساتھ ہی آپ جو کلنزر یوز کریں گے وہ بھی اس کی بھی کونٹیٹی اچھی حاصل لگائیں تاکہ جو آپ کی یہ فیس پہ سوفلی موف کر سکے اور آپ کو بیٹر ریزلٹ دے سکے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جو کلنزر یوز کریں اس کے انکریڈینٹس لازمی پڑھیں کہ اس میں گلائکولیک ایسڈ تو نہیں کیونکہ گلائکولیک ایسڈ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے تو اگر آپ کے کلنزر یا ٹونر میں پہلے ہی ایسے انکریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ مزید ایکسفولیشن برش کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کا الٹرنیٹیو کیا یوز کر سکتے ہیں تو آپ سیلیکان کے برش یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن میں بہت جنٹلی ورک کرے گا دو کہ اس کا ریزلٹ ویسا نہیں جو کہ الیکٹرک برش کا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا ہی افیکٹیو ہے جتنا کہ ایک الیکٹرک برش اور اس کا ایک یوز کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی سرفیس پہ بکٹیریا بلکل سٹے نہیں کرتے جبکہ الیکٹرک ڈوائسز کے جو ٹولز ہیں ان میں بکٹیریا سٹے کر جاتے ہیں اور اس کو بکٹیریا سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی یوز کریں اس کو اچھی طرح گرم پانی میں واش کریں اور ڈرائے کر کے اس کو سٹور کریں کسی ساف ستری جگہ پہ اس کے علاوہ آپ سیلیکان کے الیکٹرک برشز بھی آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیا